اسلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں جیسے کہ پہلے بھی کافی ساری ویڈیوز ریلیز ہو چکی ہیں لیکن کچھ یوزرز کو کوپلی سمائی نہیں آرہی تو اس لیے ہم نئی ویڈیو ریلیز کر رہے ہیں ویو اینڈ ارن ری بونٹ کے حوالے سے سب سے پہلے میں آپ کو اس کے پیمنٹ پروف دکھا دیتا ہوں اگر آپ ورس ایپ گروپ میں چلے جائیں اور ورس ایپ گروپ میں جاتے ہی ہم اپنے اپل کیچن جو گروپ ہے امارا اپل کیچن کا اس میں جائیں یہاں پہ میں آپ کو گروپ میڈیا دیکھا دیتا ہوں جس میں کہat ہم جب پیمینٹسapon کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کافی سارے پروف ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو نظر آرہا ہوا یہ ہر ویکنڈ پہ ہم سنڈے کو ہم پیمینٹسند کرتے ہیں سنڈے یہ پیمنٹ سینڈ ہوتی ہے آپ گروپ جوائن کریں گے ویڈیو کی ڈسرپشن میں تو وہاں پہ آپ کو مل جائے گا ہمارا لنک ویڈیو کی ڈسرپشن میں لنک موجود ہوتا ہے وہاں سے آپ جوائن کر سکتے ہیں اور یوزر سے پوچھ بھی سکتے ہیں جو یوزر یہاں پہ ہیں جیسے تو بس ہم دیکھ سکتے ہیں ان کو پیمنٹ ملی ہے جیسے ہی محمد آفاق ہیں ٹھیک ہے نظمہ فاروق محمد آفاق کو پیر مطلب یوزر کو پیمنٹ یہ دیکھیں مطلب ہر یوزر کو پیمنٹ مل جاتی ہے ہر افتے ریڈیم کرتے ہیں جیسے میں یہاں پہ دکھاؤں اگر فار ایک سمپل تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ نمبر ہے اور یہ بندے نے ریڈیم کی ہوا ہے اس کے پوائنٹس ہیں تو ریڈیم کرنے کے بعد وہ پوائنٹ اپنا سکرین شارٹ دوبارہ سے سینڈ کرتے ہیں تو اس کے علاوہ ریڈیم بھی کرتے ہیں ڈیٹا بیس میں بھی ان کی ریکویسٹ آ جاتی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں جن لوگوں نے ریڈیم کی ہوا ہے تو ان کی یہاں پہ بیلنس جو ٹرانسفر ہوتے رہتے ہیں وہ ان سکرین شارٹ گروپ میں سینڈ کرتے ہیں تو یہ اس کے حوالے سے ہے تو کچھ تھوڑا سا یہ پروپ میں نے آپ کو دکھا دی ہے آپ چلتے ہیں اپلیکیشن کی جانب آپ اپلیکیشن کہاں سے ڈاؤنلوڈ کریں گے اپلیکیشن کریں گے آپ کو پلے سٹور اوپن کرنا پڑے گا پلے سٹور میں آپ یہاں پہ لکھیں گے ارننگ ری بورن ارننگ ری بورن سپیلنگ آپ دیکھ سکتے ہیں سرچ کریں گے تو ٹاپ پہ یہ آئیکن آپ کو نظر آ رہا ہے ارننگ ری بورن تو اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی آپ ریویوز دیکھ سکتے ہیں جو یوزرز نے ریویوز دیئے ہوئے تو یہاں پہ آپ ریویوز دیکھ سکتے ہیں کہ یوزرز کیا سمجھتے ہیں اس اپلیکیشن کے بارے میں تو یہ سارے جو ہمارے یوزرز کام کر رہے ہیں کچھ یوزرز نے تو ریویو دیئے ہوئے کچھ نہیں دیئے ہوئے تو یہاں پہ آپ ریویوز بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے انسٹال کرنا ہے میرے پاس انسٹال ہے تو میں اس کو اپ ڈیٹ ہوئی ہوئی ہے میں کو اپن کر لیتا ہوں اپن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے سب سے پہلے تو اگر آپ کی ڈیوائس روٹیڈ ہے یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس جگہ پہ اگر آپ کی ڈیوائس روٹیڈ ہے تو آپ سائن اپ نہیں کر سکتے ریجسٹریشن نہیں کر سکتے ٹھیک اگر روٹیڈ نہیں ہے تو یہاں پہ آپ اپنا فل نیم لکھیں گے جو سین ایسی سے میچ کرے گا یہ نیچے جو ہے یہاں پہ اپنا آئی ڈی کار نمبر موبائل نمبر پاسورٹ جو رکھنا ہے اور ریفر کورڈ اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ چار دفعہ زیرو لکھ کے یہ جو یہاں پہ نظر آ رہا ہے آپ کو ایکسپ ٹرمنٹ کنڈیشن اس پہ لازمی کلک کریں گے تو اس کے بعد ریجسٹر کریں گے ٹھیک ہے اگر ٹرمنٹ کنڈیشن آپ نے پڑھنی ہے تو یہ ٹی او سی پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ ٹرمنٹ کنڈیشن والا پیج بھی آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے تو اب میرے پاس کیونکہ آر ایڈی اکاؤنٹ ہے تو میں یہاں پہ آر ایڈی ہے اکاؤنٹ پہ کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے اپنا موبائل نمبر اور پاسورٹ لکھنا ہے میں ویڈیو کو پاس کر کے اس کو لاغ ان کر لیتا ہوں اچھا جیسے ہی آپ لاغ ان کرتے تو یہاں پہ آپ کو نظر آرہا ہے نوٹفکیشن کلک این ایبل ٹو سٹارٹ ورکنگ اگر آپ این ایبل پہ نہیں کلک کرتے تو آپ دوبارہ سے سیم میسی سیچویشن میں آ جائیں گے تو آپ نے این ایبل پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کا لی اوٹ کے بارے میں سمجھا دیتا ہوں یہ اوپر تین ڈارٹس آپ کو ارننگ ری بورن کے ساتھ یہاں پہ نظر آرہے ہوں گے اگر آپ یہاں پہ کلک کرنے تو یہاں پہ ری ڈیم کا اپشن ہے ہیلپ کانٹیکٹ آس فیکٹ فریکونٹلی آس کویسٹن جو ہوتے ہیں شیئر اور اگریمنٹ یہ آپ چیزیں چیک کر سکتے ہیں خود میں آپ کو کام کے حوالے سے تھوڑا سا گائیڈ کر دیتا ہوں یہاں پہ آپ کا نمبر شو ہوگا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے علاوہ نیچے یہاں پہ آپ کے پوائنٹ جو بھی بنیں گے وہ شو ہوں گے ٹھیک ہے اب کام کیسے کرنا ہے کام کے لیے میرے دوستو سب سے پہلے آپ نے ویو ون میں کام کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ویو ٹو میں اس کے بعد کلک ٹاسک دین آئی کیو ٹاسک یہ جو چار ٹاسک ہیں یہ چار ٹاسک آپ نے زیادہ مطلب ہر بار کرنے ہوتے ہیں دن میں جتنی بار بھی آپ کرنا چاہے ہیں وہ لیمٹ ہم گروپ میں بتا دیتے ہیں کہ پوائنٹس کی ڈیلی کی لیمٹ کیا ہوتی ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے تو اس کی بات میں نہیں کروں گا کیونکہ پھر لوگ اسی پہ آ جاتے ہیں کہ یہ لیمٹ ہے تو ہم نے اسی پہ کرنا ہے یہ چار جو ٹاسک ہیں ویو ون ویو ٹو کلک ٹاسک آئی کیو ٹاسک یہ چاروں ٹاسک آپ نے دن میں مختلف وقت میں کرنے ہوتے ہیں منیمم جو ٹائم ہوتا ہے منیمم ویٹ آپ کا آدھا گھنٹہ تو آدھا گھنٹہ اگر آپ بیچ میں ویٹ نہیں کرتے آدھا گھنٹہ سے پونہ گھنٹہ اگر ویٹ نہیں کرتے تو آپ کے پاس ایڈز لوڈ ہونے کا پرابلم آتا ہے ٹھیک ہے تو اس حوالے سے سب سے پہلے اب ہم جاتے ہیں ویو ون میں کیونکہ سب سے پہلے ہم نے ویو ون کرنا ہوتا ہے اس میں آپ کو یہاں پہ بارہ ٹاسک یہاں نظر آ رہے ہوں گے آپ کو یہ بارہ ٹاسک کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ جو وائٹ ایریا یہاں پہ آپ کے پاس بٹن آتا ہے ایڈ پوائنٹ کا اگر آپ ایڈ پوائنٹ نہیں کرتے تو آپ کے پوائنٹ یہاں جو ہیں وہ اپٹیٹ نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو اس میں کرنا کیا ہوتا ہے جب آپ ٹاسک ورن پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں ایڈز یہاں پہ اپیئر ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ نے سمپلی ایڈز کو تھوڑی دیر ویٹ کر کے بڑے آرام آرام سے بند کرنا ہوتا ہے یہ ایسے نہیں کرنا کہ ایک ہی دفعہ فوراں سے بند کر دیں اس طرح یہ ایشو آتا ہے کہ آپ کے ایڈز دوبارہ سے اگلے ایڈز لوڈ نہیں ہوتے اور آپ آخری ٹاسک تک پہنچ ہی نہیں سکتے تو یہ بڑے آرام سے آپ نے دیہان سے یہ کام کرنا ہوتا ہے دیکھیں اب کچھ یوزرز مجھے کمپلینٹ کرتے ہیں کہ ایڈز لوڈ نہیں ہوتے تو ان کے لیے میں یہی بتا رہا ہوں کہ ایڈز لوڈ ہوتے ہیں ان کو بڑے آرام کے ساتھ آپ بند کیا کریں فوراں فوراں بند کریں گے فوراں فوراں ٹاسک کمپلیٹ کرنے کے چکر میں لگے رہیں گے تو آپ کا نقصان ہے ہو سکتا ہے آپ سٹک ہو جائیں ٹاسک سیون یا ٹاسک ایٹ یا کہیں پہ بھی جاکے تو آپ سٹک ہو جائیں تو تھوڑا ویٹ کرنے کے بعد آپ اگر اگر اگلے ٹاسک میں جاتے تو بڑے آرام کے ساتھ آپ کے سارے ایڈز اور بڑی سپیٹ کے ساتھ یہاں پہ یہ دیکھیں لوڈ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اب میں یہ سارے نہیں کر رہا میں اس کو بیک کر دیتا ہوں لیکن آپ نے یہ کمپلیٹ کرنے ہوگے جب بارہ پہ پہنچ جائیں گے تو یہاں پہ نیچے آپ کو ایڈ پوائنٹ کا بٹن شو ہو جائے گا اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے پوائنٹ ایڈ ہو جائیں گے میں نے باندی کر دیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم دوبارہ آگئے اچھا ویو ٹو میں بھی سیم ہی سسٹم ہے میں بھی آپ نے یہ نو ٹاسک کمپلیٹ کرنے ہوتے ہوں یہاں پہ ایڈ پوائنٹ کے بٹن پہ آکے کلک کرنا ہوتا ہے اور پوائنٹ ایڈ کر لینے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کسی بھی ایڈ کو یہاں پہ ویو ون اینڈ ویو ٹو میں اوپن آپ نے نہیں کرنا ہوتا سمجھا گئی ہوگی آپ کو کہ ویو ون اینڈ ویو ٹو ان دونوں میں کوئی بھی آپ نے ایڈ اوپن نہیں کرنا ہوتا جیسے تو میں آپ کو بتا رہا تھا ویو ون اینڈ ویو ٹو میں آپ نے کوئی بھی ایڈ اوپن نہیں کرنا اس کے بعد آ جاتی ہے ہماری باری کلک ٹاسک کی ٹھیک ہے کلک ٹاسک میں کیا کرنا ہے کلک ٹاسک میں چلے جاتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی آپ کو بھرا ٹاسک نظر آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ یہ یہاں سے ایک سے لے کے تو دس تک کسی بھی ایڈ پہ کلک نہیں کرنا ہوتا سیم پروسیجر ہے ون پہ کلک کریں تو ایڈز لوڈ ہوں گے ٹین تک آپ کے ایڈز لوڈ ہوتے رہیں گے گیارہ پہ جب آپ آئیں گے گیارہ پہ کلک کریں گے گیاروے ٹاسک پہ تو ابھی تو یہ لاک ہے نا کیونکہ ہم نے پچھلے یہ پریویس کمپلیٹ نہیں کی ہے تو جب آپ گیاروے ٹاسک پہ آتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو وہ کہتا ہے کہ آپ ایک ایڈ کو اوپن کریں جب ایک ایڈ کو آپ اوپن کرتے ہیں تو یہاں پہ جیسے ہی آپ ایڈ اوپن کریں تو یہ ٹاپ پہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ ٹائم کیا ہوا ہے تو کم از کم مینیمم ایک سے ڈیڑھ منٹ ٹائم ویٹ کریں اگر فرض کریں ابھی میں نے اوپن کیا تو پانچ بچ کے سولہ منٹ ہوئے سترہ منٹ تو پانچ بچ کے اٹھارہ اننیس منٹ پہ میں وہ ایڈ کو بند کروں گا اور باپس اپلیگیشن کے اندر آج ہوں گا اس سے کیا ہوگا اس سے آپ کی انویلیڈ ایکٹیویٹی جو آتی ہے نا جس کی وجہ سے کٹنگ ہوتی ہے پیمنٹ کی یوزرز کی بھی پیمنٹ کی کٹنگ ہوتی ہے انویلیڈ ایکٹیویٹی کی وجہ سے تو وہ انویلیڈ ایکٹیویٹی نہ نہیں آئے گی یا بہت کم آئے گی مزید جو انویلیڈ ایکٹیویٹی سے بچنے کے طریقہ کار ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن یہ بھی کمپلس رہی ہے ایک سے دو منٹ تک آپ نے ویٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کو بھی کمپلیٹ کریں گے اور یہاں پہ سیم پچھلے ٹاسکوں کی طرح یہاں پہ بھی آپ کو ایڈ پائنٹ کا بٹن نظر آئے گا اس سے آپ اپنے پائنٹ ایڈ کر لیں گے ٹھیک ہے اب میں آج آتے ہیں ہم اپنے آئی کیو ٹاسک میں آئی کیو ٹاسک تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اس میں کیونکہ قویسٹن آنسر کا سنسلہ ہے تو یہاں پہ میں ایک آدھ ٹاسک آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں اس میں بھی یہ سارے ٹاسک آپ کمپلیٹ کریں گے اور یہاں تک تو آپ نے کوئی بھی آئیڈ اوپن نہیں کرنا جسٹ آپ نے آئیڈ کلوز کرنے ہوتے ہیں لیکن جب آپ آتے ہیں ٹاسک نمبر 11 پہ تو آپ کو ایک آئیڈ اوپن کرنا ہوتا ہے یہاں پہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا بھی ہوگا ہے تو یہ آپ انسٹرکشن بھی پڑھ سکتے ہیں ایک آئیڈ آپ نے اوپن کرنا ہوتا ہے اور اس پہ سیم وہی یہاں اوپر ٹائم دیکھ لیں کم از کم دیڑھ سے دو منٹ آپ نے ویٹ کرنا ہوتا ہے بروزنگ کرنی ہوتی ہے ایڈ پہ جیسے کوئی بھی ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں تو اس پہ کچھ نہ کچھ ایسے جیسے ڈونڈ رہے ہیں آپ یا کچھ مدب ورکنگ کرنی ہوتی ہے دیڑھ سے دو منٹ تک اس کے بعد آپ واپس آئیں ٹاسک ٹویل کمپلیٹ کریں اور یہاں وائٹ سپیس میں آپ کو ایڈ پوائنٹ کا بٹن آئے گا تو آپ اس سے اپنے پوائنٹ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ایک میں اوپن کرتا ہوں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ یہ آپ سے کوئسٹن بوچ رہے ٹھیک ہے کوئسٹن کی آئیڈ ٹو پلس نائن مائنس ٹری تو آپ اگر کریکٹ آنسر پہ کلک کریں گے تو آپ کا اگلہ ٹاسک انلاک ہوگا اور آپ کے ایڈز لوڈ ہوں گے اگر آپ غلط آنسر پہ کلک کر دیتے ہیں تو وہ آپ کو کہے گا آپ نے غلط آنسر دیا تو آپ جب تک کریکٹ آنسر پہ کلک نہیں کریں گے تو آپ کا یہ ٹاسک اوپن نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ایڈز اوپن ہونا شروع ہو گئے ہیں یہ یہاں تک مطلب دس تک آپ ایسے کریں گے گیاروے میں جا کے آپ نے ایک ایڈ کے اوپر کلک کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد ڈیٹھ سے دو منٹ ویٹ کرنے کے بعد آپ واپس اس کو بند کر کے اپلیکیشن کے اندر آ جائیں گے ٹھیک ہے یہ تو ہو گئے ہمارے چار ٹاک جو مین ٹاسک ہیں یہ والے ٹھیک ہے اب اگلی جو باری آتی ہے وہ آتی ہے سپین اینڈ وین ہینڈ پلے کی سپین اینڈ وین میں سمپلی آپ نے سپین کرنا ہوتا ہے جو بھی آپ کی قسمت میں ہوگا وہ پوائنٹ آپ کو ملیں گے ٹھیک ہے اور آپ کے اس میں سٹور ہو جائیں گے سپین اینڈ وین دن میں ایک دفعہ کرنا ہوتا ہے کیونکہ یہ ڈیٹا بیس کے ساتھ ہوتی ہے ساری چیزیں اپلیکیشن اور اگر آپ اس کو ملٹیپل ٹائمز کریں گے تو آپ کے پوائنٹ کٹیں گے آپ کے ریڈیم کرنے کے بعد ٹھیک ہے تو اس بات کا دیان رکھیں کہ آپ دن میں صرف ایک دفعہ اس میں کام کریں زیادہ نہ کریں تاکہ اگر زیادہ کریں گے بھی تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا تو واپس ہم اس کو ایک دفعہ سپین کر ہی لیتے ہیں دیکھتے ہیں ہماری قسمت کیا کہتی ہے ہماری قسمت اچھی نہیں ہے زیرو پوائنٹ چلو ہوم پہ واپس سے رہ جاتے ہیں ٹھیک ہے جب یہ آپ کمپلیٹ کر لیں گے تو سم ٹائمز یہ ایرر آتا ہے یہ ایرر تب آتا ہے جب آپ کی ڈیوائنس کی میمری زیادہ فل ہو اور آپ کی رہم زیادہ ہیں گے کیونکہ میں اس ٹائمز سکرینر کا آرڈر بھی یوز کر رہا ہوں تو سم ٹائمز یہ ایرر آ جاتا ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں جناب پلے والے آپشن میں پلے میں آپ یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے چوبیس گھنٹے میں صرف تین دفعہ یہ ٹاس کمپلیٹ کرنا ہے وغیرہ ہو گیا رہا تو آپ اس کو آئی انڈرسٹینڈ پہ کلک کریں اور یہاں پہ یہ ساری انسٹرکشنز آپ کو پھر سے نظر آ جائیں گی یہ ساری انسٹرکشنز لکھی ہوئی ہیں امپورٹنٹ کوئی بھی ایک ایڈ اوپن کوئی بھی ایڈ اوپن نہیں کرنا اور دن میں سے تین دفعہ وغیرہ وغیرہ تو اس میں کام کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے سکریچ کریں پچھلی ویڈیوز اگر آپ دیکھ لیں تو وہ زیادہ آپ کے لئے ہلپ فل ہو جائے گا لیکن اس میں یہ ہے کہ یہاں اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک چیری کی پکچر ہے جتنی زیادہ چیری کی پکچر آپ کو یہاں پہ ملیں گی تو آپ اتنی زیادہ ارنگ کر سکتے ہیں میں فرگرم پلی یہاں پہ مجھے نہیں ملی چیری میں دوبارہ ٹرائی کرتا ہوں پھر بھی نہیں ملی تو ایک دفعہ اس میں تین دفعہ لاؤڈ ہوتا ہے یہ دیکھیں ایک مجھے مل گئی ہے تو اس کے مجھے مل جائیں گے تین پوائنٹ اگر میں فینش کرتا ہوں تو مجھے اس کے تین پوائنٹ ملیں گے ادر وائز مجھے اس کا کوئی ری سیٹ کروں گا تو پوائنٹ نہیں ملیں گے تو میں اس کو فینش کر لیتا ہوں تاکہ میرے پوائنٹ مجھے مل جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں تین پوائنٹ مجھے مل گئے تو یہ آپ نے دن میں تین دفعہ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے واج ویڈیوز ٹو ارڈ ایکسٹر یہ اپشن جو ہے یہ اپشن سمٹائمز ورک کرتا ہے سمٹائمز نہیں کرتا اگر آپ اس اپشن سے ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وی پی این کنیکٹ کر کے کسی یونائٹی سٹیٹ یا کینیڈا کا تو اس میں کام کر سکتے ہیں ابھی میں کیونکہ پاکستان سے کنیکٹ ہوں تو میں اس کو چیک کر لیتا ہوں می بھی ایڈ لوڈ ہو جائے کوئی ویڈیو اور اگر ویڈیو لوڈ ہو جاتی ہے تیر ویڈ کرنے کے بعد تو آپ نے وہ ویڈیو پوری دیکھنی ہوتی ہے اگر ویڈیو پوری نہیں دیکھیں گے تو آپ کا جو ہے وہ انویلیڈ ایکٹیوٹی میں کٹنگ ہو جائے گی ہے پوائنٹ تو یہاں پہ کیونکہ پاکستان میں زیادہ تر ویڈیو ایویلیبل نہیں ہوتی تو یہ لوڈ نہیں ہو رہی ہے یہ رکھیں انگلہ ٹاسک بھی انیبل نہیں ہو رہا کیونکہ جب تک پہلے ٹاسک کی ویڈیو لوڈ نہیں ہوگی تو ہمارا دوسرا ٹاسک یہ ٹاسک کمپلیٹ نہیں ہوگی تو اگر اس سے آپ پرنی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو انٹرنیشنل کنٹری کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہوگا لیکن خیال رکھیں گے جب آپ وی پی این کنیکٹ کرتے ہیں تو باقی کسی بھی جو ہے آپ کا اس سے کنیکٹ نہ کریں مطلب کوئی بھی جو آپ کا ٹاسک ہے اس سے کنیکٹ نہ ہو یہ جب میں بہت زیادہ بیک کر دیتا ہوں تو میرے ساتھ یہ ایرر آ جاتا ہے زیادہ دفعہ بیک نہیں کرنا ہوتا میں اس کو ملٹیپل ٹائم ملٹیپل بیک والا بٹن پریس کر دیتا ہوں تو یہ ایرر آ جاتا ہے مجھے اچھا اب ریٹس اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہماری اپلیکیشن ٹھیک ہے پہ کر رہی ہے تو آپ ریٹس کے بٹن پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کو ڈائریکٹ پلے سٹور اور ہماری اپلیکیشن میں لے جائے گا یہاں پہ آپ ریٹس ایپ میں ہماری اپلیکیشن کو ریٹ کر کے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو موسٹ امپورٹن چیزیں ہیں کچھ جو میں بتانا جاتا ہوں آپ کو یہ نیچے دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ لکھو ہے کلیر براؤزر کیش یہ فرسٹ جب بھی آپ اپلیکیشن کو اپن کریں ٹھیک ہے تو اس پہ کلک کریں اس پہ کلک جیسے ہی آپ کریں گے تو یہ آپ کو اپنے موبائل کے اپلیکیشن منیجر کے اندر لے جائے گا وہاں پہ آپ جو بھی براؤزر یوز کرتے ہیں انٹرنیٹ براؤزر جیسے میں کروم یوز کرتا ہوں تو میں کروم کا ڈیٹا کلیر کرواؤں گا اس کا کمپلیٹ ڈیٹا کلین کرواؤں گا جو بھی اس میں ہم نے بروزنگ براؤزر کی ہوتی ہے وہ ڈیٹا کلیر کرا کے میں سمپلی اس کو بیک کرتا ہوں تو یہ ڈائریکٹ ہمیں اپلیکیشن کے اندر اسی پوائنٹ پہ لے جائے گا ٹھیک ہے یہاں تک تو بات ہو گئی کلیر اب اگر آپ کے پاس پچی سو پوائنٹس ہیں کیونکہ پہلے ہم دے رہے تھے پانچ سو پوائنٹ پہ ریڈیم اب ہم دے رہے ہیں پچی سو پوائنٹ پہ ریڈیم ٹھیک ہے اور ریڈیم جو ہے ویڈرارڈ وہ ہوتا ہے ویکلی تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سمپلی یہاں پہ جانا ہے ریڈیم میں یہاں پہ دیکھیں پوائنٹ اب آف دین ٹوئنٹی فائی ونڈرڈ تو یہاں پہ اگر آپ کے پچی سو پوائنٹ ہوں گے وہ لکھ کے سبمٹ کریں گے تو آپ کے پوائنٹ سبمٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے باقی یہ کالم آپ خود چیک کر لیجئے گا اس کے علاوہ جو مین چیز ہے وہ میں آپ کو ایک اور دکھاتا ہوں سیٹنگ میں جائیں گے سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ کئی ڈیوائس میں اکاؤنٹس کی نیچے یہ گوگل کا اپشن آ رہا ہے یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس گوگل پہ کلک کریں گے اگر آپ کے پاس ایڈز پراپرلی لوڈ نہیں ہوتے تو آپ نے کیا کرنا ہے گوگل میں آنا ہے ایڈز میں آنا ہے اور یہاں پہ اوپر آپ یہ دیکھیں ری سیٹ ایڈوائیزنگ آئی ڈی یہ جب اس پہ کلک کرتے تو یہ جو نیچے ایڈوائیزنگ آئی ڈی یہ ری سٹول ری سیٹ ہو جاتی ہے میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ نیچے چینج ہوگی ہے نمبر ایک تو یہ ہو گیا سیکنڈ لی آپ نے کیا کرنا ہے سیکنڈ لی آپ نے اس میں یہ ایک اور چیز کرنی ہوتی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں لوکیشن اس لوکیشن کو آپ نے کرنا ہوتا ہے ٹرن آف ٹھیک ہے اس کو ٹرن آف کریں گے تو ڈیفرنٹ ٹائپس کے ایڈز آپ کے پاس آتے رہیں گے یہ کچھ چیزیں ہیں جو کمپلسری ہیں ٹھیک ہے باقی پیمنٹ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دی ہے اگر آپ فرس ٹائم ہماری ویڈیو کو ویزٹ کر رہے ہیں تو آپ ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں ٹھیک ہے ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آتی ہے لائک کریں اس میں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ والی ویڈیو بھی اسی سے بیلونگ کرتی ہے ٹھیک ہے یہ والی کیونکہ جتنے ویڈین ریلیز ہوتے ہیں تو اس کے حوالے سے ہم ویڈیو بھی ریلیز کرتے ہیں لیکن یہ کہ بیٹا ویڈین فائنل ابھی ریلیز تھی تو میں نے سوچا اس کی ایک ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو دے دوں تاکہ آپ لوگوں کو کام کرنے میں کوئی پرشانی نہ ہو ٹھیک ہے اب جو بھی ایشو آتا ہے آپ کا تو آپ یہاں پہ گروپ آپ نے جوائن کرنا ہے اور گروپ میں ڈسکس کرنا ہے میں ایک دفعہ آپ کو پیمنٹ پروف پھر دکھا دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ جو ہیں ہم نے ریڈیم دیا تھا جو لاسٹ ریڈیم اس ویک میں یہ دیکھیں یہ مل گئی پیمنٹ وغیرہ وغیرہ آپ گروپ جوائن کریں گے لوگوں سے پوچھیں گے تو آپ کو وہاں پہ لوگ بتا دیں گے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو کافی ساری چیزیں کلیر ہوگی ہوگی اس اپلیکیشن کے حوالے سے یہ اپلیکیشن چل رہی ہے اس کو ہو گئے پانچ مہینے پانچ مہینے میں کسی کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جس کی پیمنٹ اس کو نہ ملی ہو ٹھیک ہے آپ اس اپلیکیشن کو جوائن کریں کام کریں انشاءاللہ پیمنٹ ہنڈرڈ پرسٹ آپ کو ملے گی تھانک یو فر واشنگ اللہ حافظ